اسلام علیکم انڈیا ایٹ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں فیرزہ دشاریخہ ناظرین اکرام آج کا پہلا شمارہ لے کر میں آپ کے حاضر خدمت اور آج سے انڈیا ایٹ شروع کرنے جا رہا ہے جمعہ کشمیر کے سب ہی ازلاؤں کا ایک مختصر ساتھ تارو اسی پر جو مشتمل ایک پروگرام جس کا آج پہلا شمارہ ہے اور آج کے پہلے شمارے میں ہم بات کریں گے زلہ کلگام کی زلہ کلگام کے ان سات ازلاؤں میں ہیں جنہیں دو ہزار دو اپریل دو ہزار ساتھ میں زلہ کا درجہ ملا ہے اور اس سے پہلے انتنا کے ساتھ آہ یہ آہ کلگام جو ہے انت کا انتنا کا ایک تحصیل تھا اگر ہم آہ کلگام کلگام زلہ کی بات کریں تو دون سو تریتر گاؤں سات تحصیل چار آہ منسپل کارپوریشن اور آہ چار قریباً چار ڈگری کاریج یا تین ڈگری کاریج آہ زلے میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں زلہ کلگام سے ہی آہ جو ہے کونی شہرہ نکل دی ہے کونی شہرہ جو جمع اور سنگر کو آپس میں ملانے والی ایک واحد شہرہ ہے بات کریں آہ زیارت گاہوں کی زیارت گاہوں میں آہ ایک آہ بڑی زیارت گاہ زلہ کلگام کے آہ ٹاؤن میں ہی موجود ہے اور ان کے اس کے علاوہ آہ گفبل کشمو کونڈ یا چمر نور آباد کی بات کریں تو وہاں پر بھی مشہور آہ زیارت گاہ ہیں اس کے علاوہ آہ سیاحتی مقام کی بات کریں سیاحتی مقام میں آہ بڑا ایک جو مشہور سیاحتی مقام ہے وہ اہربل سے آہ اہربل ہے اور اہربل کے خوبصورت جنگلات اہربل کے خوبصورت آبشار اور اس کے آگے آہ کونگوارٹن یہ بھی ایک آہ یہ بھی کلگام زلے کا ایک سیاحتی مقام ہے زلہ کلگام میں چھرنبل نامی ایک سیاحتی مقام ہے چھرنبل کے سرسبز میدان سرزبز جنگل اور سیاہوں کو لوتوپندوز ہونے کے لیے بہت ہی دلچسپ جگہ ہے آہ ٹاؤن کی بات کریں تو ٹاؤن میں زلہ انتظامیہ اس وقت زلہ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کہیں اقلامات اٹھائے جائیں ہاں ہی میں ایک بڑا بریج جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ایک بڑا بریج قریباً چار سو میٹر کے قریب یا پانچ سو میٹر کے قریب بریج بنایا گیا بہت ہی خوبصورت جسے سالفی پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے زلہ کلگام میں آبی زخائروں کی بات کرے تو ویشو نالا سب سے بہتر اور سب سے بڑا ذریعہ زلہ کلگام کے لیے آبی زخائر کے حوالے سے ہے زلہ کلگام میں سیب کے ساتھ ساتھ دان کی فاصل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ہم بات کریں زلہ کلگام کو جس طرح میں نے پہلی زکر کیا خوبصورت بنانے کے لیے انتظامیاں کافی کوشش کر رہے ہیں اسی کے چلتے ایک کولاک ٹاور تعمیر کیا گیا کولاک ٹاور غالباً زلہ کلگام میں پہلے ہی تھا لیکن اسے ایک نئے ڈیزائن لیٹس ڈیزائن لیا گیا اور اس سے بھی زلہ کلگام کے ٹاون کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے زلہ کلگام میں سیاس جلہ کلگام میں کہیں سارے مشہور عدیب شاعر بزرگ رہے ہیں کہ زلہ کلگام میں کہیں ناور سیاسی دان رہے ہیں اور ابھی بھی زلہ کلگام میں کہیں سارے مشہور شاعر کہیں سارے مشہور سیاست دان کہیں سارے مشہور جو سماجی کارکن وہ موجود ہیں اور یہ ایک مختصر سا تعرف ذلہ قلگام کے لئے تھا اگر اگر پروگرام میں کسی نئے ڈسٹرک کے ساتھ ایک مختصر انتارف ہم بتا دیں گے اگر آپ کو بھی کسی ڈسٹرک کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ہو تو مہربانی کر کے تو آپ کو کومنٹ بکس میں بتائے آپ کا نام شامل کیا جائے گا ذلہ قلگام کے بارے میں مزید بہتر ذلہ قلگام کے جو لوگ ہیں وہی جانتے ہیں میں ایک مختصر سا تعرف ذلہ قلگام کا آپ کے سامنے رکھا ذلہ قلگام کے بازار آپ نے دیکھے ہیں ذلہ قلگام کے زیارت گاہے دیکھے ذلہ قلگام کے آبشار آپ نے دیکھے ہیں تو ملتہ اگلے شمارے میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ نگل